یہ خواتین کیا لڑکے کیا لڑکیاں کیا یہ سب کو خوش کرتی ہیں پھر کیوں آئی ہیں میرے کہنے پہ آپ کیا کرنے ہیں بھی ایسے کھڑتے ہیں غلط کے در غلط کب جی کب سے کر رہے ہو جسم فیروشی جی کب سے کر ایک سالوں گی اٹھارہ سال اٹھارہ سال سترہ سال کی عمر سے آگے پیچھے کون ہے گھر والے بہن بھائی جی ہوں سارے ہیں گھر والے تو کیا کہہ کے نکلتے ہیں میں ڈانس پہ گر کرتی ہیں یہ کیا کرتی ہے یہ غلط دو نمبر کام جی کوئی آنڈے منو دیندے سو کبھی دو سو دیندے اتنے دیندے آپ کو گاڑی میں سارے مام جی لڑکیوں کے ساتھ جی چی میلو لڑکیوں کو آپ راضی کر لی سیٹسفائی یعنی ایک آدمی سے یا ایک ڈیل سے تم پندرہ سو رہے جی یہ ہوتے ہیں ہم فراڑ کر لیتے ہیں کوئی پیسے کچھ لیتے ہیں زبزہ سے کر لیتے ہیں کی سمجھیا کہ میں کسٹمر جی میں نےو پیسے دے گی تو میں کم کروئے جی اسلام علیکم ناظرین دیکھو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ مرزا خوش آمدید کہوں گے اس پروگرام میں ناظرین آج میں نے خود ان لوگوں کو چکمہ دیا ان کو بلایا یہ کہہ کہ کہ آئے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اور ان کو یہاں پر ایک روم میں لے کے یہ آئی ہے میرے سے ڈیل کرنے کے لیے یہ خواتین کیا لڑکے کیا لڑکی ہیں کیا یہ سب کو خوش کرتی ہیں یہ ان کے کیا معاملات سارا جانتے ہیں کیوں کرتی ہیں یہ جی یہاں پر آئی ہے مجھے خوش کرنے کی نیاز ہے آپ اس کے کیا معاملات سارا معاملات جانتے ہیں آپ فی میل کو بھی خوش کرتی ہیں میل کو بھی خوش کرتی ہیں نہیں پھر کیوں آئی ہے میرے کہنے پہ آپ کیا کیا کرنے ہیں بھی ایسے کھڑتے ہیں غلط میں نے آپ کو جب بلائیا کہ آپ آتی ہیں میرے ساتھ آپ آگئی ہیں آپ نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ کہاں کیا معاملہ ہے آپ نے کیا سمجھا ہمارا میڈیا والا تو میں نے اپنے آپ کو بتایا ہی نہیں نہ میں نے آپ کو کیمرہ دکھایا نہ میں نے مائک دکھایا میں نے آپ سے اسلام دعا کر کے آپ کو کہا جی میری آپ بات سنتے ہیں آپ آگئے ساتھ یہ بھی آپ کے سہیلی بھی ہے جی کیا کام کرتے ہیں بیسیکلی کب سے کر رہے جی کب سے کر ایک سال ہوئی ایک سال ہوئی جی کیا عمر ہے تمہاری اٹھارہ سال اٹھارہ سال سترہ سال کی عمر سے کب آگے پیچھے کون ہے گھر والے بہن بھائی یہ سارے ہیں گھر ملے تو کیا کہہ کے نکلتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں میں ڈانس پہ گر کرتے ہیں تو پھر اس کی اجازت دے دیتے ہیں جی یہ تمہارا ساتھی ہے جی یہ کیا کرتی ہے یہ گلت دو نمبر کام جی تم دو نمبر کام نہیں کیا کام کرتے ہو اور میں دس سے بیرا گئی چلو تم کیوں آئیوں میرے کہنے پہ کیوں تم نے مجھے خوش کرنا نہیں ہاں ویسے ایسے ڈار کے درموں میں بھاگیا لگے بھاگنے لگے جی بھاگے تو ہو نہیں یا تمہیں میں کھاتے پیتے گھر کی لگے تم نے کہا جی اچھ مجھے بتاؤ سارا دو سچ سچ بتانا لڑکوں کو خوش کرتے ہیں لڑکے آتے ہیں ڈیل کرتے ہیں دون امری کا یہ بھی پتہ چلا یہاں پر خواتین بھی آتی ہیں باہر ڈیفینس کی وہاں اس سائیڈ کی وہ بھی تمہیں لے گئے نہیں بس ادھر کرتے ہیں آپ کے آپ کو لے کے نہیں جائے نہیں آپ کو گاڑی میں سارے مام جی لڑکیوں کے ساتھ بھی جی لڑکیوں کو بھی خوش کر ہاں لڑکیوں کو کتنے پیسے دے جو دے 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 دو ہزار پندرہ سون آپ شی میلو لڑکیوں شی میلو شی میلو شی میلو لڑکیوں کو آپ رازی کر لے سیٹسفائی والنبر دیتے ہوں کہ سارے پاس آجو سارے پاس کام کروں غلط کام کرتے ہوں خوشی ہوتی ہے زینی یا ضمیر کو ملامت دیتی ہیں ایسی امیادیں ہونا ہی ہیں آگے یہ آگے کھڑے تھے ایدھر پول کے پاس کتنے روز کے کما لیتی ہو نہیں جو بڑھ جاتے ہیں کتنے پیسے لے جاتے ہیں پندرہ سو روز کے یعنی ایک آدمی سے یا ایک ڈیل سے تم پندرہ سو کہاں لے کے جاتی ہو ہوتل پہ رکشے میں پارک میں گاڑی میں گاڑیا میں گاڑی والا نہ ہو پھر پارک میں پارک میں لے جاتے ہیں جگہ تمہاری اپنی ہوتی ہے ہماری ہوتی ہے ایسے ہوا کوئی تشددت ہوا ہو کوئی ایسا ہوا ہو یا تمہارے پیسے بھی چھین لی ہو کوئی فراڈ ہوا ہو نہیں ایک سال کوئی کوئی کرتے ہیں کرتے ہیں پیسے چھین جاتے ہیں یا پھر ایسے ہو کہ ڈیل ایک کی ہوئی ہو آگر آٹھ دس لوگ انہوں نے تشددت بھی کیا تم سے پیسے بھی لی یہ ہوتے ہیں ہم فراڈ کر لیتے ہیں پیسے پیچھ لیتے ہیں زبازہ سیمک کر لیتے ہیں رہتی کام ادھر رہتی ہیں دربار کے پاس اور کتنا خرچہ کر لیتے ہیں دین کا تمہارا کتنا خرچہ ہے اور کماتی کتنا کتنا ارن کر لیتے ہیں گھر پیچھے بھیجواتی ہو پیسے جی بھیتے ہیں کیا کہتی ہو کہ کونسی کمائی ہے میری محنت کی کمائی ہے جی ڈانس وغیرہ کرتے ہیں مجرے میں کیا کام ہوتے ہیں گلت گلت سے یہ نا اس کے بعد پھر مجروں کے بعد پھر بوکنگ بھی جاتی دونوں کام دونوں ایک تیر سے دو شکاہ جی تم اس کے ساتھ ہوتے ہیں دونوں مل کے کام نہیں یہ آنڈھی اپنی جگہتے کلوندی میں آنڈا اپنی جگہتے منہ نہیں پتا اللہ نہیں پتے دو لنبر کام کر دے صحیح کر دے منہ نہیں پتے لیکن یہ تو لڑکیوں کو بیڑی پتہ نے اسے پوچھ ہاں کار دیا کم لڑکیوں آبیت نہیں کہندہ سنے یہ تمہارے سامنے میں نے اس کو بلایا یہ آیا میرے ساتھ کیوں آیا میں تو کامرے میں نہیں تھی میں تو کامرے میں نہیں تھی میں مائک میں نہیں تھی میں نے تمہیں اشارہ کیا میں نے کہا اوزرہ میرے ساتھ تو پھر کیوں آیا یہ سمجھا کہ میرا کوئی کسٹمر ہے مجھے پیسے دے گی میرے سے غلط کام اچھی لگی دے اب اصل کھل کے بتاؤ نا کیا بچا میں نے بتانے تھا میڈیا میں نے کون دے میرے پیسے نال سانو دے پیسوں سے مطلب جی تو آپ کیا کہ میں نے تو چنگی لگی جی کی سمجھیا کہ میں کسٹمر جی میں نے پیسے دے گی تو میں کم کروائے جی نزدین یہ باہر سٹاپ پہ ان کا ایک اڈڈہ ایک پوائنٹ ہے وہاں پر یہ ٹھہری بھی تھی اور اس کو میں ویداؤٹ مائک گئی ہوں اور میں اس سے جب میں نے سلام دوا لیا کیونکہ ہماری جو جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ ویداؤٹ ریکی نہیں ہوتی ہمیں مکمل طور پر اس کی معلومات تھی کہ یہ اٹھارہ سال کی شی میل ہے معاملات اس کے سارے شی میل والے ہیں یہ فی میلز کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہے یہاں پر جتنی بھی ممی ڈیڈی لڑکیاں ہوتی ہیں گاڑیوں پہ آتی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور وہ خواتین جو خواتین سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں وہ ان کو لے کے جاتی ہیں اور اپنے سارے معاملات کرتی ہیں جب میں نے اسے بات کی تو اس نے وہیں سمجھا اور آپ نے خود سنا جس میں اس نے کہا کہ آپ مجھے اچھی لگی تھی میں نے سمجھا کسٹمر ہے مجھے اپنے پیسوں سے غرض ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو میں ان کو پیسے لے کے خوش کرتی ہوں یہ معاشرہ کہاں تک پہنچا ہے یہاں نہ لڑکی میں نہ لڑکے میں کوئی شرم لحاظ نہیں ہے ان کو صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے گھر بھیجتے ہیں یہ کہے کہ یہاں محنت مزدوری ہے لیکن یہ حلال ہے یا حرام ہے آپ اس کو کیا نام دیں گے حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ